موسیقی یہ آکا اشوانی ہے اب آپ محمد شفیق سے علاقہ خبریں سنیے تلنگا میں گجرات اور اترہ کھرن فلورائٹ سے پاک ریاستیں بن گئی ہیں مرکزی وزارت ساہت نے کہا ہے کہ ملک میں کوویڈ نائنٹین سے ریکاوری کی شرعہ اٹھی اتر اشاریہ آٹھ پانچ فیصد ہو گئی ہے تلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین پازیٹیو کیسز میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس مرس کے مزید دو ہزار تیر تالیس معاملات سامنے آئے ہیں اور محکمہ موسمیت نے تلنگانہ میں کئی مقامات پر شدید بارش کی پیش خیاسی کی ہے تلنگانہ فلورائٹ سے پاک ریاست بن گئی ہے تلنگانہ گجرات اور اتر اکھن میں اب کوئی بھی آبادی فلورائٹ سے متاثر نہیں ہے تلنگانہ میں دو ہزار پندرہ میں فلورائٹ سے متاثرہ دیہاتوں کی تعداد نو سو سائنسٹ تھی لیکن ریاستی حکومت کے مشن بھگیرتہ پروگرام پر کامیاب عمل آوری سے اب یہ تعداد صفر ہو گئی ہے مرکز کی جانے سے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے بیان کے مطابق ایکم اگست دو ہزار بیس کو تلنگانہ میں کوئی بھی گاؤں فلورائٹ سے متاثر نہیں تھا وزیر بلدی نظم نقص کیٹی رامرہ نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے وقت نو سو سائنسٹ دیہات فلورائٹ سے متاثر تھے لیکن مشن بھگیرتہ پر کامیاب عمل آوری کے نتیجے میں اب کوئی بھی دیہات اس سے متاثر نہیں ہے ملک میں کوئیڈ نائنٹین سے ستی ایسی ہزار چار سو باہتر افراد روبہ سہت ہوئے ہیں ایک ہی دن میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں متاثرہ افراد سہت یاب ہوئے ہیں وزیارت سہت نے بتایا کہ کوئیڈ نائنٹین سے روبہ سہت ہونے والوں کی شرعہ اب اٹھتر اشارہ آٹھ چھے فیصد ہو گئی ہے وزیارت نے بتایا کہ سہت یاب ہونے والوں کی تعداد اکتالیس لاکھ بارہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے روبہ سہت ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ملک میں متاثرین کی حقیقی تعداد میں کمی آئی ہے اب ایسے افراد کی تعداد جملہ پازیٹیو کیسز کا صرف انیس اشارہ پانچ دو فیصد ہے اس وقت ملک میں فعال کیسز کی جملہ تعداد دس لاکھ سترہ ہزار ہے وزیارت سہت نے بتایا کہ مرکز کی حکمت عملی پر موثر عمل آوری سے بڑی تعداد میں متاثرین روبہ سہت ہو رہے ہیں اور کم امواد درج کی جا رہی ہیں اس وقت بھارت کی شرع امواد ایک اشارہ چھ دو فیصد ہے جو دنیا بھر میں سب سے کم تعداد میں سے ایک ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ایک ہزار ایک سو چوریت تر امواد ہوئیں اس کے ساتھ ہی محلوکین کی جملہ تعداد چوریت سی ہزار تین سو بہت تر ہو گئی اس دران انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران دس لاکھ چھے ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھے کروڑ پندرہ لاکھ سے زائد نمونوں کی جانچ ہوئی ہے ٹیسٹوں کی حکمت عملی سے ملک بھر میں لیبارٹریز کے نیٹورک میں بھی توسی ہوئی ہے تلنگانہ میں کوویڈ نینٹین پازیٹی کیسز میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران اس مرز کے مزید دو ہزار تیر تالیس معاملات سامنے آئے اس کے ساتھ ہی متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ سائنسٹھ ہزار چھے علیس ہو گئی ہے اسی مدت کے دران گیارہ افراد کی موت واقع ہوئی محلوکین کی جملہ تعداد اب ایک ہزار سولہ تک پہنچ گئی ہے ریاستی محکم سہت نے اپنے بولٹن میں بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ایک ہزار آٹھ سو دو افراد اس متعددی وائرس سے روبہ سہت ہوئے اس کے ساتھ ہی سہتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ پائیں تیس ہزار تین سو ستاون تک پہنچ گئی ہے ریاست کی ریکووری شرعہ اب اکیسی اشاریہ صفر دو فیصد ہو گئی ہے جبکہ خومی اوسط اٹھی اتر اشاریہ آٹھ چار فیصد ہے ریاست میں فعال کیسز کی تعداد تیس ہزار چھس سو تری اتر ہے گریٹر ہیدرباد منصفل کارپریشن کی حدود میں تین سو چودہ نئے کیس درج کیے گئے آنگر پردیش میں گریشتہ ہفتے روزانہ دس ہزار کوویٹ کیسز درج کیے جا رہے تھے لیکن کل سے ان کی تعداد میں کمی آئی ہے آج جاری کیے گئے بلٹن کے مطابق گریشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستیتر ہزار ساس سو دس نمونوں کی جانچ کی گئی جن میں سے آٹھ ہزار چھانوے مضبط پائے گئے اس کے ساتھ ہی ریاست میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد چھے لاکھ نو ہزار پانچ سو اٹھاون ہو گئی ہے گریشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سینسٹ افراد کی موت ہوئی جس کے ساتھ ہی محلوکین کی تعداد بڑھ کر پانچ ہزار دو سو چموالیس ہو گئی محکمہ سہت نے بتایا کہ گریشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ ہزار آٹھ سو تین افراد روبہ سہت ہوئے روبہ سہت ہونے والوں کی جملہ تعداد اب پانچ لاکھ انیس ہزار آٹھ سو اکیانوے ہو گئی ہے یہ خبریں آپ کے خدمت میں آکا شوانی حیدرباد سے پیش کی جا رہی ہیں ٹوریزم انڈیا کے حیدرباد یونٹ نے تلنگانہ اور حریانہ کے سیاہوں اور طلبہ میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک وسیطر مہم شروع کی ہے ایک بھارت شریشت بھارت پرگرام کے تحت تلنگانہ اور حریانہ ریاستوں کی جوڑی بنائی گئی ہے ٹوریزم انڈیا کے آسسٹنٹ ڈیریکٹر ستروپ ادتہ نے ہمارے نامانگاروں کو بتایا کہ ایک بھارت شریشت بھارت کے تحت دونوں ریاستوں کے طلبہ اور سیاہوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کئی پرگرام منظم کیے گئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے اسکولوں اور کالجوں میں طلبہ کے لیے منقضہ ہیلو ہریانہ پرگرام پر ہاؤس لافزہ رد عمل دیکھا گیا انہوں نے بتایا کہ دونوں ریاستوں کے بہترین سیاہتی مقامات ان کی روایات کھانوں اور ان کی تہذیب کی اکاسی کے لیے فلمز ڈیویجن کی سیریز ایک انیک ایک تاکہ ایک مقبول گیت کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیو فلم تیار کی گئی ہے موسیقی محکومی نے دلکش بک مارک بھی تیار کیے ہیں ان پر تلنگانہ اور ہریانہ کے مشہور سیاہتی مقامات شائع کی گئے ہیں تلنگانہ کے سیاحتی مقامات والے بک مارک ہریانہ کے اسکولوں اور ہریانہ کے سیاحتی مقامات والے بک مارک تلنگانہ کے اسکولوں میں تقسیم کیے جائیں گے ماہ کوئی موسمیات نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی قلیج بنگال اور اس کے اطراف 20 ستمبر کے آس پاس ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ خائم ہونے کا امکان ہے دفتر موسمیات نے اپنے خصوصی بولٹن میں بتایا کہ تلنگانہ اور اس کے اطراف ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ اب تلنگانہ اور اس سے متصل ویدربہ کی طرف بڑھ گیا ہے اندہ چوبیس گھنٹہ کے دوران تلنگانہ کے کئی آزلہ میں ایک کا دکہ مخامات پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے تلنگانہ میں اندہ تین دن کے دوران ایک کا دکہ مخامات پر شدید بارش ہو سکتی ہے بلٹن میں یہ بھی کہا گیا کہ اندہ پانچ دن کے دوران تلنگانہ میں ایک کا دکہ مخامات پر گرت چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے بلٹن میں بتایا گیا کہ اندہ پانچ دن کے دوران تلنگانہ میں بیشتر مخامات یا چند مخامات پر حل کی تاوسط بارش یا گرت چمک کے ساتھ بندہ باندی کا امکان ہے تلنگانہ میں گوجشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مانسون معمول کے مطابق رہا ہائی کورٹ کی ایک تین رکنی بنچ نے حکومت کے کنٹرائٹ سرویس ملازمین کو سو پائنٹس میں سے تیس پائنٹس فراہم کرنے حکومت کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے جیوز نمبر 166 اور 216 کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا ان جیوز کے تحت سرکاری محکومہ میں خدمات انجام دے رہے کنٹرائٹ اور آؤٹسورسنگ ملازمین کو سو میں سے تیس پائنٹس فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا عرضی گزاروں نے دلیل پیش کی کہ یہ جیوز اور اعلامیاں ان لوگوں کے لئے غیر منصفانہ ہے جو ان جائدادوں کے لئے خابل اور اہل ہیں چیف جسٹس راگوینڈر سنگھ چوہان جسٹس اے آر شیکر ریڈی اور جسٹس پین نوین راو نے سولہ ریڈ عرضیوں کو مسترد کر دیا کسان کانگریس کے کئی خائدین نے آج حیدرباد میں چیف میسٹر کی کیمپ آفیس کا گہرہو کرنے کی کوشش کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا گرفتار کیے گئے خائدین میں کانگریس کی رکنے اسمبلی سیتا کا بھی شامل ہیں انہوں نے ریاست کے کسانوں کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا بی جے بی کی تیلنگانہ یونٹ نے لوگ سبح میں ذرعی شعبے سے متعلق تین بلوں کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے پارٹی کے ترجمان کرشن ساگر راہو نے ایک بیان میں ذرعی شعبے میں انقلابی اصلاحات کے لئے وزیراعظم نریندر موڈی کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ ذرعی شعبے کو سنت کا درجہ دینے اور تمام ذرعی سرگرمیوں میں بھاری خانگی سرمایہ کاری کو لانے سے چھوٹے اور غریب کسانوں کی زندگی میں انقلاب آئے گا ڈائریکٹ جنرل آف آرڈنن سرویسز اور آرمی آرڈنن سکور کے سینئر کرنل کمانڈنٹ لیفٹننٹ جنرل دلیب سنگھ نے آج سکندر آباد میں اے او ایسی سینٹر کا دورہ کیا ان کی آمد پر اے او سی سینٹر کی دستے میں سمانگاڈ پیش کیا اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے تلنگانہ گجرات اور اتراخن فلورائٹ سے پاک ریاستیں بن گئی ہیں مرکزی وزرات سہیت نے کہا ہے کہ ملک میں کوویڈ نائنٹین سے ریکووری کی شرح 78.85 فیصد ہو گئی ہے تلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین پازیٹیو کیسز میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے گویڈ سا 24 گھنٹوں کے دوران اس مرز کے مزید 2043 معاملات سامنے آئے مہین کوویڈ موسمیت نے تلنگانہ میں کئی مقامت پر آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کی پیش قیاسی کی ہے آکاشوانی حیدرباد سے علاقہ کی خبریں اب ختم ہوتی ہیں